کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاستدان کی گرفت سیاست پر کمزور ہوتی جا رہی ہے اور کمزور ہے ہو گئی ہے کیا ہوتی جا رہی ہے لیکن پھر میں آپ سے کی جا سکتی ہے نا کہ سیاستدان اس گرفت کو مضبوط کرے کیونکہ انہوں نے تو نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کل رہی ہے پھر آپ کیوں پکار رہے ہیں انہیں سیاستدان کی توجہ اپنی گرفت مضبوط کرنے پہ نہیں ہے ایز ایک کلاس بلکہ جو ہماری بڑی پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنی گرفت کو مضبوط کرنا چاہتی دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ایک عدم توازن تو موجود ہے لیکن ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں دنیا کی سیاست میں جہاں بہت سے ممالک میں توازن پھر دوبارہ سیاستدانوں کی طرف گیا ہے اور وہ ہوا ہے لیکن اس کے لیے جو دو تین چیزیں ان ملکوں میں ہوئی ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہوئی مثلا ایک تو ایک ایکانومی کو سٹیبلائز کیا گیا پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ سکسٹی فائیو کے بعد ہماری ایکانومی کا ڈیکلائن شروع ہوتا ہے سکسٹی فائیو تک پاکستان کی ایکانومی ایک موڈل ایکانومی کے طور پر استعمال ہوتی تھی سکسٹی فائیو کے بعد ہمارا ہوا ہم نے اس کو بہتر کرنے کی بجائے ہمیں ایک اور راستہ مل گیا وہ جو افغانستان کے زمانے میں ہوا جب پہلا افغانستان کی جنگ ہوئی ہے میں بات کر رہا ہوں نائنٹین سیونٹی نائن میں سوویٹ ملیٹری انٹروینشن اس کے بعد آپ کو بڑی انایات ملی مغرب سے اور ہم نے اپنی ایکانومی بہتر کرنے کی بجائے ہم نے یہ کام فیصلہ یہ کیا کہ ہم کچھ بڑی طاقتوں کی خدمت کریں گے اس کے عوض ہمیں پیسے مل جائیں گے میری حکومت چل جائے گی تو وہ ہمارے ساتھ جنرل زیا کے زمانے میں ہوا پھر مشرف کے زمانے میں بھی یہی ہوا خدمت کی ہمیں اس کا مافضہ مل گیا اس مافضے سے وقتی پرابلم تو حل ہو گئی لیکن ہم نے ایک لانگ ٹرم ایکانومی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا نہیں سوچا اس کا اب یہ ہوا یہ ہے کہ اب وہ ایسی سیچویشن بینل قوامی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ انعامات مل جائیں اب ہمیں انعامات نہیں مل رہے ہمیں کرزے لینے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایکانومی خراب ہو یہ تو دو چیزیں ہمیں کرنی ہیں اگر ہم حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو جب تک ہم ایکانومی کے ڈومیسٹک سورسز کو سٹینٹن نہیں کریں گے پاکستان کا مستقبل بہتر نہیں ہو سکتا دوسرا سیاستدان ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے ایک دوسرے کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے سیاستدان اپوزیشن کے سیاستدان ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان اکٹھا ہو کر ہم اکٹھے ہو کر پاکستان کو مضبوط کریں بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مخالف کو نیچہ دکھائیں جن ممالک میں کچھ ترقی کی ہے یا اپنے مشکل وقت سے نکلے ہیں وہاں سیاستدانوں نے ایک منیمم کانسینسز ڈیولپ کیا ہے ہمارے ہاں سیاستدان تقسیم کر رہے ہیں ہمارے ہاں سیاستدان ایک دوسرے خلاف انا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ ملک کی بہتری نہیں بلکہ ملک کی بہتری کو اپنی پارٹی کی بہتری کے سب آرڈینیٹ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے مل جاتا ہے ادارے کیوں مضبوط ہیں اداروں کی ایک سٹرنٹھ ہے جس کا میں بہت دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں وہ سٹرنٹھ ان سیاستدانوں کو خراب کر سکتی ہے اگر سیاستدان متحد نہیں ہیں اگر سیاستدان ایک منیمم کانسینسز ڈیولپ کر لیں کہ کچھ باتوں پہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مرکزی حیثیت اختیار کر لیں لیکن جو سیاست اس وقت ہے پاکستان کی وہ ایسی سیاست ہے کہ سیاستدانوں کے اصل دشمن سیاستدار سیاستدان ہی ہیں اور پاکستان کی ایکانومی کا سب سے بڑا تھریٹ سیاستدان ہے کیونکہ اداروں کو اداروں کو بالا دستی حاصل ہو جاتی ہے پاکستان کی کچھ بڑا تھریٹ سیاستدان